اتفردیس کے بلڈرامپور میں ایک بیس برسیہ لڑکی نے رابطی نہر میں چھلانگ لگا دی پریجنوں میں ہڈ کمپ مچ گیا ہے معاملہ زنپت کے تھانا لالیا چھتر انتگرد گرام ایملیا کے مجرہ سکالی جوت کا ہے بابو علی نے بتایا کہ آئیشہ کی آٹھ دن بعد اٹھارہ مئی کو شادی تھی جس سے ہم لوگ شادی کا سامان لینے کے لیے باجار چلے گئے تھے جب ہم لوگ واپس لوٹے تو لڑکی کی چھوٹی بہن نے بتایا کہ پانچ وجہ آئیسہ سونچ کے لیے باہر گئی ہے ابھی تک نہیں آئی ہے فی دیر ہو جانے کے بعد پریجنوں نے خوجبین سرو کی تو رابطی نہر پر سونچ کا ڈبا و پیر کے نشان ملے ہیں جس سے پرتیت ہوتا ہے کہ لڑکی نہر میں کود گئی ہے گھر میں خوشی کا ماحول ماتم میں بدل گیا اور پریجنوں کا رو رو کر برا حال ہے گھٹنا کی سوچنا پا کر تھانا للیا پرابھاری نرچک جیہری میسرا نے گوتا خور و گرامیڑوں کی شہیوگ سے نہر میں خوجبین شروع کر دی لیکن 21 گھنٹے بیٹ جانے کے بعد بھی نہر میں لڑکی کا پتا نہیں چل سکا بابو علی نام ہے کہاں کی نیوازیں ہیں سکالی جوت ملیا آنا کون سا للیا کیا ماملہ ہوا تک ہمارے لڑکی کے سر سادی رہا 18 تاریخ رہا ڈیٹ فٹس رہا ہر جگہ کارڈ بھٹ چکا ہے اور ہم چلے گے رہن بجار کھریداری کرے بیڑ اور کپاٹ کو لے گ رہا وہی لے چلے گے رہن لڑکی گھر پر رہی چار پانچ لڑکی آور رہے اور ہواسے گھر سامان لے کے واپس آن تو گھر پر ان آئی رہی پھر ہی رہے لگن لا پتا ہوئی کہ نہ ہی پتا چلا تھا کہ کہاں گئی ہے لگ بھٹ کتنے بجے کا ماملہ ہے پانچ بجے کے ہے کائن پانچ بجے کے لگ بھٹ جو ہے کہاں کل جو ہے گائے ہوئی ہے سامان کو پانچ بجے کچھ نہ ہی پتا چلا ہے آپ کسی تھانے پر سوچنا دی ہاں سوچنا دیے رہن سب آئے ہیں سب لڑیا تھانا سے سب صاحب لوگ آئے ہیں یہاں اور نہر میں پانی میں سب چک کروایا ہے سب اس میں دیکھے ہیں نہیں ملی ہے لڑکی دیکھتے رہیے ڈی بی بھارتی سامچار نظر ہر خبر پر